گلاسز خریدنے سے پہلے اس بات کو میک شور کر لینا چاہیے کہ جو گلاسز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ میاری بھی ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ سستی اور جو غیر میاری گلاسز ہیں ان کا استعمال فائدہ مند ہونے کی بجائے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور غیر میاری پلاسٹک اور شیشے سے بنی گلاسز میں سے جب سورج کی ریز گزرتی ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سڑکے کنارے چھوٹی چھوٹی سٹالز لگے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی مارکٹ میں سٹالز لگے ہوتے ہیں جہاں کم پیسوں میں سنگلاسز مل جاتے ہیں تو سستے اور غیر میاری سنگلاسز آنکھوں کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ شوگر اور ڈیگر بیماری آنکھوں کے پردوں پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتے ہیں جیسے ہی ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم لوگ سپوئیر کے لیے باہر نکلتے ہیں سب سے پہلے آنکھوں کے لیے ہواست کے لیے سنگلاسز کا استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے میں بتا رہی تھی کہ جو غیر میاری اور سستی پلاسٹک کی جو ہم لوگ گلاسز کا استعمال کرتے ہیں وہ تو نقصان دے ثابت ہو رہی ہیں کس طرح نقصان دے ثابت ہوتی ہیں اچھا اس طرح ہے کہ جو سنگلاسز جسے میں روشنی یا دوب سے بچانے والا جو چشمہ ہے اس کے بیسیکلی جو عموماً کلرز ہوتے ہیں وہ بلیک ٹنٹیڈ ہوتا ہے اور ڈارک براؤن ٹنٹیڈ ہوتا ہے اب بعد جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سنگلاسز استعمال کیوں کرنے چاہیے پہلی بات اور پھر بعد میں آئے گا کہ کون سے کرنے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سنگلاسز استعمال اس لیے کرنے چاہیے کہ جب ہم سن ایکسپوزر ہوتا ہے تو آنکھیں سورج کی روشنی کی طرف دیکھتی ہیں ٹھیک ہے تو سورج کی روشنی میں جو الٹرا والٹ ریز ہیں وہ ہمارے جسم تک آنکھوں تک پہنچتی ہیں ان میں سے الٹرا والٹ ریز ساری کی ساری سپیکٹرم ہماری آنکھ کے لیے اور آنکھ کے پردے کے لیے صحت ماند نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ شوائیں ہماری آنکھ کے لیے اور جسم کے لیے صحت کا باعث بنتی ہیں اور کچھ شوائیں آنکھ کے لیے مزر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ٹینٹڈ گلاسز یا سنگلاسز پہننے چاہیے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ آیا جو ٹینٹڈ گلاسز یا سنگلاسز ہم پہن رہے ہیں وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے صرف روشنی کو کم نہیں کرنا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف روشنی کو کم نہیں کرنا آپ نے اس روشنی میں آنے والی الٹرا والٹ ریز کی وہ سپیکٹرم جو آنکھ کے پردے کے لیے مزر ہے اس کو روکنا ہے اگر آپ کسی سنگلاسز کے برینڈز پہ جائیں تو آپ نے دیکھے انہوں نے سپیشلی لکھا ہوتا ہے کہ یو وی پروٹیکٹر الٹرا والٹ ریز پروٹیکٹر ٹھیک ہے تو وہ چشمہ جو الٹرا والٹ ریز کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ صرف روشنی کو کم کر رہا ہے وہ آنکھ کو ہونے والے مزرس رات جو اس روشنی میں شامل شواوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اسے نہیں بچا رہا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو ہمیشہ سنگلاسز اگر پہننے ہیں تو وہ وہی پہنے جن میں الٹرا والٹ کی پروٹیکشن گارنٹیڈ ہے اور اگر یہ جو سستے اور جسے سٹالز پہ ہم لوگ لے لیتے ہیں اور اکثر لوگ نہیں اتنے فوڈ کر سکتے کیونکہ سٹالز پہ تو سو روپے سے لے کے پانچ سو روپے تک مل جاتے ہیں لیکن جو ایکسپنسیو ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں فوڈ کر سکتے تو اس طرح کے اگر پہن رہے ہیں تو کیا یہ زیادہ نقصان دے ہو رہے ہیں ہمارے لئے اچھا جو بیسیکلی ڈریکٹ سان ایکسپوزیر ہے تو آئیس اس وہ مزیر ہوتا ہے آنکھ کے لئے لیکن اگر آپ نے سستے اور غیرمیاری سنگلاسز پہنے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان میں یا پلاسٹک یا گلاس ہوتا ہے اب اس سے اگر تو وہ ایووی پروٹیکٹر نہیں ہے تو وہ شوائیں تو اسی طرح ہی گزر رہی ہوں گی اور اگر اس میں منقسم کرنے کی کنکویٹی ہے تو وہ زیادہ منقسم کر کے آنکھ کے اندر شوائیں بیج رہا ہوگا جس سے سفید موتی ہے کا بڑھنا اور آنکھ کے پردے کو نقصان پہنچنا ہو سکتا ہے اس لئے رادر دین کہ آپ سستے سنگلاسز خریدیں یا سستے سنگلاسز سے آپ اپنا سن ایکسپوزر کم کرنے کی کوشش کریں اس سے بہتر ہے کہ وہ میرے خیال میں نہ پینے اور رادر ایک پی کیپ استعمال کریں جو آپ کو آنکھوں کو شیڈ کے طور پر ہیلپ اوٹ کرے اگر آپ کا سن ایکسپوزر زیادہ ہے یہ چیزیں ہیں جو اگر آپ نے گلاسز بھی لینی ہے تو کسی اچھے برانٹ سے لیں اور جا کے دیکھیں کہ وہ یووی جو ارلٹر والٹ پروٹیکٹر ہے اس میں ہے کہ نہیں ہے تو وہ زیادہ تر استعمال کریں وہ زیادہ آپ کی آنکھوں کے لیے اچھی ہیں دوسرے سر ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں تیز دھوپ ہوتی ہے جس سے آنکھوں میں ریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے پسینہ بھی آتا ہے تو ریٹیشن ہونا شروع جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں بتائیے مشورہ دیں کہ کس طرح اپنی آنکھوں کو یا اپنی نظر کو بہتر کر سکتے ہیں بہت سے لوگ گلاب کے عرق کا بھی استعمال کرتے ہیں پانی کی چھینٹیں بھی مارتے ہیں تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں جو گرمیوں میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آچھا اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آیا گرمیوں میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو گرمیوں میں کیونکہ تیمپریچر بڑھتا ہے ٹھیک ہے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے ہماری آنکھ میں ایک ٹیئر فلم ہے ٹیئر فلم اس پانی کو کہتے ہیں جسے ہم آنسو کہتے ہیں وہ ہر وقت بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے زیادہ ایموشنز یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو وہ آنکھ سے ٹپک پڑتے ہیں اگر وہ آنکھ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بنتے رہتے ہیں اور وہ ناک میں آکے ختم ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیئر فلم کا کام کیا ہے وہ ٹیئر فلم کا وہی کام ہے جو آپ کی گاڑی کے وائپرز جب چلتے ہیں وینڈ سکرین پہ تو جو پانی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وینڈ سکرین پہ وائپرز چل رہے ہیں اور پانی نہیں ہو تو جو وائپرز ہیں وہ جو پانی ہے وہ ٹیئر فلم ہے ٹھیک ہے اب جب گرمی زیادہ ہوگی تو ایموشن زیادہ ہوگی تو اس ٹیئر فلم کی جب ایکسپویر ٹو ہارٹ کلائمیٹ ہوتا ہے تو ٹیئر فلم کا ایموشن زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب ایموشن زیادہ ہوگی تو جس طرح وہ وائپرز سکرچ ڈالتے ہیں آپ کی ونڈ سکرین پر اس طرح ہمارے وائپرز ہیں ہماری لیڈ آپ کبھی دیکھیں تو ہماری لیڈ بالکل وائپر کی طرح کام کرتی ہے اس طرح وائپرز آپ کے ونڈ سکرین ہمارے تیر فلم کو یہ وائپرز سپریڈ ڈاؤٹ کرتے ہیں جب اوائپوریشن زیادہ ہو جائے گی تو تیر فلم کم ہوگی یہ وائپرز جب موو کریں گے تو آنکھ کو کیا کریں گے ایریٹیٹ کریں گے ایریٹیشن اس وجہ سے ہوتی ہے اور ریڈنیس اس وجہ سے ہوتی ہے حل حل اوائیڈ کے ہارٹ کلائیمیٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ ایکسپوزیر نہ کریں اگر آپ کو اس طرح کی علامت ہیں تو نلکیں سیمپل ٹیپ وارٹر سے یو کن واشیور آئیز فریکوینٹلی ایٹ کن ریپلیس ٹیر فلم کانٹینٹس دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند رکھیں یا آمین سائدار جگہ پہ کھڑے ہوں اگر آپ کی ایریٹیشن برقرار رہتی ہے اور ریڈنیس برقرار رہتی ہے تو پھر کسی مستند آئی سپیشلیس سے رجوع کریں تاکہ آنکھوں کا علاج ہوتا اور بہت سے لوگیں خودی سے ہی وہ تشخیص کر لیتے ہیں اور کچھ آئیڈرپس بھی یوز کر لیتے ہیں تو یہ نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں ان کے لیے دیکھیں جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا وہ ارکے گلاب کا یا کسی اور چیزوں کا اور آئیڈرپس ایک بات سمجھنے کی ہے جو فطرت نے چیزیں بنائی ہیں وہ نیچر کے قریب ترین ہیں وہ نیچرل ہیں جو انسان نے بنائی ہیں ان میں ہر چیز میں کوئی آرٹیفیشل تینگ ہے ایسی ہے تو ارکے گلاب میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں آپ نہیں پہلے پیور ارکے گلاب لہور اور پاکستان آپ نہیں پہلے پیورٹی تو پھر وہ ارکے گلاب کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور ارکے گلاب کی کوئی ایسے ایتھینٹی کا پروف بھی نہیں ہے کہ ارکے گلاب سے آنکھوں کو کوئی مرض میں فائدہ ہو ٹھیک ہے اور دوسرا جو ٹیر سبسٹیٹیوٹس ہیں موسٹلی اویلیبل ٹیر سبسٹیٹیوٹ جنہیں آپ عام ڈرابز کہتے ہیں آنکھوں میں ڈالنے کے لیے وہ سارے پریزرویٹیوز کے ساتھ ہوتے ہیں اور پریزرویٹیوز آر کیمیکلز اور وہ کیمیکلز آنکھ کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اگر آپ نے کوئی ڈرابز یوز کرنے ہیں تو وہ مستنے ڈاکٹر کی مشورے کے ساتھ تو تب یوز کریے اگر وائز ایریٹیشن کافی زیادہ ہے تو آپ ٹیپ وارٹر سے آنکھیں واش کریں اور جلد لزلڈ ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں یہ تو اہم مسئلہ تھا جو ہم لوگوں نے گفتگو کر لیا اس کے اوپر ایک اور اس پر بات کرنی ہے ڈائیبیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کی بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں نظر خراب ہو جاتی ہیں نقصان دے ثابت ہوتی ہے مجھے بتائیے کیوں ڈائیبیٹک جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں یا ان کی نظر کیوں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ڈائیبیٹیز جو ہے یہ ایک جسمانی بیماری ہے جس کا جسم کے تین اس پر بہت گہرہ نقصان ہوتا ہے شروع میں ایک ہے دل ایک آپ کی آنکھیں اور ایک آپ کے کڈنی منگر دے جب بھی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی مسئلہ کیا ہے شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی باقی بیماری ہوگی نا درد ہوگی تو وہ کراتا ہوا ڈاکٹر کے بعد پہنچے گا اور علاج کرے گا ڈسکمفرٹ ہوگا تو وہ کرے گا شوگر کی علامات میں سے کوئی ایسی تکلیف والی علامت نہیں ہے تو مریض کو اس کے کنٹرول کرنے کے لیے جو وہ رجوع کرنے کی عادت ہے وہ نہیں ہوتی جب شوگر کنٹرول نہیں رہتی تو پھر ان لوگوں کی آنکھ کے پردے پہ دل پہ دل کی نالیوں پہ اور گردوں پہ اثرات آنا شروع ہو جاتے اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر کا کنٹرول کرنا اس مریض پہ فرض ہے اور اس کو وہ کنٹرول کرنا ہے دوسرا شوگر جو ہم آنکھ کی طرف آجیں شوگر جو آنکھ کے پردے کو متاثر کرتی ہے وہ آنکھ کے پردے کو اتنی خوراک شوگر کی مرض کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی جتنی اسے پہنچنی چاہیے اور اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک طرح کا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے جس میں سے خون نہیں مل رہا اور جب اس کی خوراک اور خون میں کمی ہوگی تو اس میں جو ایک قدرت کی طرف سے نیچنل عمل ہے کہ اس کا کنٹر ایکشن شروع ہوتا ہے جس سے ایکسٹرا خون کی نالیاں بننا شروع ہوتی ہیں ایب نارمل ویسلز بننا شروع ہوتی ہیں جب ایب نارمل ویسلز آنکھ کے پردہ بسارہ جی سے ریٹنا کہتے ہیں اس پہ بنتی ہیں وہ ایب نارمل ویسلز تو ہیلدی نہیں ہیں وہ لیٹر آن پھٹ سکتی ہیں اور اسے پردے پہ کھچاؤ لاؤ سکتی ہیں جس سے بنائی کا ایریورسیبل لاؤس ہو سکتا ہے ایریورسیبل لاؤس کا مطلب کہ جو بنائی آج چلی گئی ہے وہ شاید واپس کبھی بھی نہ آئے ایون بہترین علاج سے تو پھر احتیاط علاج سے بہتر ہے اور شوگر کو کنٹرول کرنا ہر اس مریض پر اور اس کے فزیشن پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شوگر کا سپیشلیسٹ ہے یہ اس ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ شوگر کے مریض کو بتائے کہ آپ نے اپنی شوگر کس طرح کنٹرول کرنی ہے کیا دوائییں کھانی ہے کیا احتیاطیں کرنی ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں کا معاینہ آنکھ کے پردہ بسارت کے ماہر ڈاکٹر سے ہر چھے مہینے بعد کروان ہے